اسلام علیکم دیکھو سونیا میں تمہاری ماں ہوں تمہارے لئے اچھا ہی سوچوں گی اور میں سوچ رہی ہے تمہارس کے پاس واپس چلی جاؤ کم از کم اپنے بچے کے لئے ہی سہی اس بارے میں سوچو ماما میں اپنے بچے کے لئے بے مول نہیں ہو سکتی اولاد کے لئے تو محمدہ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے ویسے بھی میاں بیوی میں کیسی آنا وہ نہیں کہہ رہا تھا تم ہی کال کر لو لیکن ماما صرف ایک بار اپنی اولاد کے لئے اسے کال کرو کہ اگر وہ پھر بھی نہ آیا تو تمہیں لینے تو پھر وہی ہوگا جو تم چاہوگی میری چاہی نے تو مجھے یہاں تک پہنچایا ہے ماما اس کے لہجے میں بے بسی در آئی تھی تم کال کرو ہارس کو میں تمہارے لئے دودھ لے کر آتی ہوں سونیا نے افسود کی سے سر لاتے ہارس کا نمبر ملایا تھا ساجدہ بیگم کی طبیعت ناساس ہونے کی وجہ سے فجر کو کچن کا کام سبھاننا پڑا تھا اب بھی وہ کھانے کے بعد برطند ہو رہی تھی جب ہارس کچن میں چلا آیا ایک پیالی چائے ملے گی ابھی تو چائے پی ہے اپنے فجر ذرا حیران ہوئی وہ تھنڈی ہو گئی تھی اس لئے مسا نہیں آیا ویسے بھی تمہارے ہاتھ کی بنی چائے تو میں دن رات بھی نہ وقفے کے پی سکتا ہوں چائے تو صرف سامی مزے کی بناتا ہے اس گھر میں فجر نے برطن چھوڑ کر پتیلی میں پانی ڈالتے ہوئے کہا تو ہارس نے بھویں اچھ گئی تھی تم نے سامی سے بات کی کس بارے میں بھولی بننے کا ناٹک کیوں کرتی ہو وہ چیڑھی گیا تھا آپ نے پیپرز بھیڑ دیا سونیا کو فجر نے غصے سے پوچھا وہ جواب کیلئے الفاظ کا چناؤں کر رہا تھا کہ جب اس کا موبائل رنگ کیا سونیا کا جگمگتہ نام دل کی دھڑکن پل میں تیز کر گیا تھا کس کی کال ہے فجر نے ذرا سا موبائل پر جھکتے ہوئے پوچھا مگر سونی کے نام پر نظر پڑھتے اس کے لب بھیج گئے تھے ہارس کو چاروں نہ چار کال بھی کرنی پڑی تھی کیا حال ہے سلام کے بعد پوچھا گیا تھا تمہیں اس سے مطلب مجھ ہی تو مطلب ہے کال کیوں کی آپ مجھے لینے آ جائیں کیونکہ وہ ویڈیو اب ختم ہو چکی ہے یہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو آپ سامی سے پوچھ سکتے ہیں فجر کا دماغ ایک سو چالیس کی سپیٹ سے کام کرنے لگا تھا سامی کا اس سب سے کیا تعلق کیا تم سامی کے ساتھ رابطے میں ہوں جی ہوں مگر کیا مگر میرے بھائی سے دور رہنا ہارس کیا ہو گیا آپ کو آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے وہی سمجھ رکھا ہے جو تم ہو کیا ہوں میں تم ایک بد کردار لڑکی ہو جسے وقت زاری کے لیے کسی بھی مرک کا ساتھ چاہیے تھا دیکھا تھا میں نے کیفے میں اگر مجھے لوگوں کی پرواہ نہ ہوتی تو اسی وقت تمہیں طلاق دے دیتا شٹ اپ جس شٹ اپ اب وہ حلق کے بل چلاتی موبائل کو دوار میں مار گئی تھی نہیں ہوں میں بد کردار نہیں ہوں نہیں ہوں میں بد کردار وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی سونیا کیا ہوا تمہیں تائی دودھ لے کر آئی تو سونیا کو بے حال دیکھ کر ان کی ٹانگویں بے جان ہوئی تھی مہمہ وہ کہتا ہے کہ میں بد کردار ہوں آپ کی بیٹی بد کردار ہے ہچکیوں کے دمیان سینے پہ انگلی رکھتے ہوئے بتلایا گیا وہ بکواس کرتا ہے چھوڑے تم اسے تائینے سے خود میں بھیجتے ہوئے کہا تھا میں نے سنا تھا جب ہم کسی پر تحمد لگائے ہیں تو ہم تب تک نہیں مرتے جب تک وہ تحمد پلٹ کر ہم تک نہ آجے دیکھئے ماما وہ تحمد میرے پاس لوٹ آئی کیا بھول رہی ہوئے دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا ماما آپ کو پتہ ہے میں نے حرم کو بد کردار کہا تھا میں نے زارہ پر بھی بد کرداری کا الزام لگایا تھا اور دیکھئے ان کی بد دعا لگ گئی مجھے مجھے میرا غرور لے ڈوبا ماما مجھے میری محبت لے ڈوبی آپ کی بیٹی بھرپاد ہو گئی تم تو میری بہادر بیٹی ہو سب ٹھیک ہو جگہ ہمت کرو ماما کچھ ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا میں بات کروں گی حارسے سے بتاؤں گی کہ وہ پاپ بننے والا ہے جو شخص اپنی بیوی کو بد کردار کہہ رہا ہے وہ اس کی اولاد کو کیسے قبول کرے گا اور اب میں نہیں جھکوں گی کبھی بھی نہیں بس بہت ہو گیا بے دردی سے اپنے آنسو پوچھتے اچھا یہ دودھ تو پیو ماما میرا دل نہیں چاہ رہا آپ چلی جائے میں تھوڑی دیر میں پی لوں گی وہ رخ مورتی لیٹ گئی آئی امی نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے دروازے کی جانب قدم پڑھائے تھے کال بند ہوتے ہی حرس نے پور سوچ کھڑی فجر کو دیکھا تھا جو چائے کو فرموش کیے کھڑی تھی فجر حرس نے پکارا تو وہ ہوش میں آئی جی کیا ہوا تمہاری چائے وہ چائے کی جارہ بشارہ کرتے بولا تو فجر سر چھٹکتے ہوئے چائے کپ میں انڈے لے لگی میں کل کو پیپر سے پھجوا دوں گا اب تم بتاؤ سامی سے کپ بات کرو گی میں رات میں بات کروں گی چائے اس کے سامنے رکھتے برتند ہونے لگی تم سامی کی کمرے میں سو گی ناراض کیسے پوچھنے لگا سوچ رہی ہوں کیونکہ دن میں تو بات نہیں ہو سکے گی مگر اکر مگر کیا وہ شوہر میرا ویسے بھی کھا تھوڑی جائے گا نا کئی رات اس کے ساتھ گزاری ہیں ابھی تک تو صحیح سلامت پھر رہی ہوں وہ بے لچک لہجے میں کہتی ہارس کو چپ کروا گئی تھی وہ لیپ ٹاپ میں گم تھا جب فجر کمرے میں داخل ہوئی فجر کو دیکھ کر اسے خوشکوار حیرت نیان کھیرا تھا مگر زبان سے کچھ نہ بول پایا مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے سامی کی جانچتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا گیا تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا سیدھا ہو بیٹھا ہارس سونیا کو ایک ڈیوارس دے رہا ہے وٹ سامی کی گردہ میں گلٹی اُبھر کا مدھوم ہوئی تھی اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے خلا لے لوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہوں گا آپ کیا شاہتی ہیں تمہاری زندگی میں پہلی محبت کی کیا اہمیت ہے فجر نے اُڑٹا سوال کیا زندگی میں زندگی اسی اہمیت ہے وہ باغ اور فجر کو دیکھنے لگا تم جانتی ہو میری پہلی محبت کون ہے اب وہ کسی اور کا شہر ہے سامی نے کنپٹی مسل تے ہوئے بتایا کال وہ اس رشتے سے ازاد ہو جائے گا پھر پھر یہ کہ تم بھی مجھے ازاد کر دو وہ نظریں چراتے ہوئے کہتی شامی کو شہرک پر پاؤں ہی رک گئی تھی کئی لمحے وہ بولنے کی قابل نہ رہا تھا اتنے مہینوں میں کیا ایک بھی پل ایسا نے گزرا جس نے آپ کو میری فیلنز کا احساس دلایا ہو تم بھی تو کسی اور سے محبت کرتے ہو اسی طرح ہم دونوں کو ہماری محبت مل جائے گی کیا سچ میں آج آپ نے ثابت کر دیا کہ لوگ دلوں میں پتھر لیے گھومتے ہیں وہ بے وسی کی آخری حدود کو چھو رہا تھا سامی اس نے کچھ کہنا چاہا تو سامی نے دروازے کی جانب شارع کرتے ہوئے اسے کمرے سے نکل جانے کا کہا تھا میری بات مکمل نہیں ہوئی وہ زدی انداز میں بولی آپ کے بعد مکمل ہونے سے پہلے میں مکمل ہو جاؤں گا پلیز چلی جائے یہاں سے سامی میری بات تو سنو فجر مجھے انسان سے ہیوان بننے پر مجبور نہ کریں پھر آپ کو میرا وحشی روپ ناگوار گزرے گا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ تمہیں کس بات پر اتنا غصہ آرہا ہے آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے اتنا بے غیرت ہوں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دوں اپنے بے حس بھائی کے لیے یہ میرا فیصلہ ہے اسے قدر غصے میں دیکھ کر وہ دھیرے سے بڑھ بڑھائی بہار میں جائے آپ کا فیصلہ میں مرتے دم تک آپ کی خواہش پوری نہیں کروں گا میں کوٹ چلی جاؤں گی میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا آئے بڑے فائر مین گیٹ آؤٹ شدید غصے سے دفعہ ہونے کا کہا گیا تو وہ پاؤں پڑکتی کمرے سے نکل آئی سامی سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا با مشکل سوپ کے چند چمچ پلانے کے بعد اسے دوار دی اس کے بدولت ارشمان کی حالت اب کافی بہتر تھی بے خوابی کی وجہ سے ارغمان کے سر میں کافی در تھا زارہ نے یہ کہہ کے اسے سونے بھی دیا تھا کہ ارشمان جب جاگے گا تب وہ اسے جگہ دے گی اس نے وہ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا زارہ سوہے ارشمان کے چہرے کی کھوج میں کھوئی ہوئی تھی جب اس نے آنکھیں وہاں کی اور زارہ کو یوں تکتہ پا کر اس کے ہونٹوں پر ایک لمحے کو مسکرہ ہر رہی تھی نظر لگاؤ گی کیا نظر بٹو کو کہا نظر لگتی ہے وہ خفقی سے من مناتی آس پاس نظریں گھوانے لگے تھی ارغمان کہاں یاد آنے پر پوچھ بیٹھا سو رہا ہے ساتھ والے کمرے میں بچارہ بینہ سوئے مارا مارا پھر رہا تھا آپ کی وجہ سے آہ سب میری وجہ سے ہوا ہے کیا کیا ہو جاتا اگر میں نہ ہی ہوتا میں اسی سے گویا ہوا تھا اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی ناراضگی سے بولی تھی میرا دل کر رہا تھا اپنی جان دے دوں میرا دل کر رہا تھا اپنی جان دے دوں دے بھی دیتا اگر چند گھنٹے پہلے ایک جان کو اپنی جان سے جوڑ نہ چکا ہوتا عرشمان نے اس کے ہاتھ پکڑتے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا تو باقی سب جو آپ کی وجہ سے اتنے پریشان تھے ان کا کیا سب نے مل کر مجھے میری حقیقت چھپائی حقیقت بتا دیتے تو کیا ہو جاتا بتا دیتے تو آج میں اس دھرہے پر نہ ہوتا تم کیا کوئی بھی اس درد کو محسوس نہیں کر سکتا جس درد سے میں گزراؤں مجھے ہی یہ علم نہیں کہ میری شناخت کیا ہے مجھے جنب کس نے دیا وہ خود بہت سا تھا سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں سب ہی ناٹک کرتے ہیں وہ ازہد بدکمان تھا عرشمان زائرہ پلیز مجھے کوئی لیکچر نہیں سننا چلو ہمیں ارمان کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ چھپ کیوں رہے ہو میں چھپ نہیں رہا میں تو اپنی پہچان سے بھاگ رہا ہوں ہر اس چیز سے بھاگ رہا ہوں جو مجھے عالمز کے قریب کرے آپ یہ سب چھوڑ دیں گے زائرہ نے تاجب سے پوچھا تو میرا ہے ہی نہیں اس کو چھوڑنا کیسا آپ نے شروع سے عیش و عرم کی زندگی گزاری ہے زائرہ نے اسے روکنا چاہا تم سب چھوڑو بس مجھے ایک بات کا جواب دو زائرہ نے سوالی نظر اس پر مرکوز کی تھی کیا تم عالم کے بغیر اکیلے عرشمان کو قبول کرو گی یہ آدمی بے نام بھی ہو تو چلے گا وہ مسکراتے اس کے ہاتھ کا مضبوطی سے تھام کی تھی عرشمان اس لئے کمرے سے بہا نکلا تو عرشمان کو لوچ میں نہ پا کر محرونی دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے کہاں تک بھاگ ہو گئے عرشمان کی بھگی ہوئی آواز پر دونوں پریشانی سے پلٹے تھے تمہیں کیا لگتا ہے دوری اس مسئلے کا حل ہے عرشمان نے ناعلمی سے کندے اچکائے تھے تمہیں ذرا حساس نہیں ہے کس چیز کا حساس تمہارے دادا کمرے میں قید آنسو بھا رہے تمہارا باپ ہارٹ اٹیک کے بعد بستر مرک پر پڑھائے کیا ہوا باپا کو وہ زائرہ کا ہاتھ چھوڑتا ہوا دو قدم عرشمان کے قریب خسکا ہارٹ اٹیک ہوا ہے مگر تمہیں کیا تمہاری بھلا سے کوئی جیئے یا مرے ہم اللہ انہیں صحت دے وہ جذبات کو قابو میں کرتا عام سے انداز میں بولا تو ارگمان سمیت زائرہ نے اسے بے یقینی سے گھورا تم ہسپیٹل نہیں جاؤگے ارگمان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا مجھے ایسے شخص سے حمددی کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا جس سے مجھے سوال یہ نشان بنا چھوڑا تم بھائیوں میرے وہ ترپ کرس کے قریب ہوا تھا میں بھی کل تک ہی سمجھتا تھا خیر اپنے بابا کو میرا سلام کہنا اور ہاں حال حوال بھی پوچھ لینا وہ دولوں کے بیچ ہاتھ کی مدد سے فاصلہ قائم کرتا زائرہ کو لیے باہر کے جانب بڑھ گیا تھا ارگمان وہیں بیٹھتا ارشمان کی بے رخی پر آنسو ہانے لگا تھا محمود عالم کی طبیعت اب کافی بہتر تھی اس لئے ڈاکٹر نے انہیں رسچارج کر دیا تھا وہ کمرے میں لیٹے دروازے کو تک رہے تھے جب ارگمان ان کے لئے سوپ لے کر آیا بابا یہ سوپ پی لیں پھر دعویٰ بھی لینی ہے مگر وہ ہوں ہاں کیے بینہ ہی دروازے کو تک رہ دے بابا میں ملا ہوں اور ارشمان سے وہ ٹھیک ہے بس ذرا خود سے خاف ہے جلدی واپس آ جائے گا جھوٹے دلہ سے کیوں دے رہے ہو یہ مت بھولو کہ میں باپ ہوں تمہارا بابا اس کا صدمہ بہت بڑا ہے سچ کہوں تو اس کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو شاید یہ ملک ہی چھوڑ دیتا چمچ بھر کر ان کے موں میں ڈالتے ہیں دکھی دا سپنایا گیا تھا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ اتنا بڑا گناہ کر سکتے حد کرتے ہیں بابا اب بھی میں جانتا ہوں پھوپر نے جو کہا سب جھوٹ تھا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی وہ میرا بھائی تھا بھائی ہے اور کیا کیا مت رہے گا کہاں رہ رہا وہ اس بات کا علم نہیں ہے مگر بابا وہ بھابی کو بھی اپنی ساتھ لے گیا ہے سچ کہوں تو مجھے حوصلہ ہے اور اس کو سبھالنے کے لئے ایک عدد بیوی موجود ہے اتنے مسکین کیوں بن رہے ہو بیوی تو تمہاری بھی موجود ہے بابا کیوں بچے کا دل جلا آ رہے میں بچارہ تو سب کو سبھالنے کے لئے پیدا ہوا مجھے کوئی نہیں سبھالنے والی صبح سرشمان کی پیچھے پھرتا رہا پھر دادو کو سمجھایا اب آپ کی ویگم کا رول پلی کر رہا ہوں مصنوی آنسو بہاتے دکھی دل سے دکھنے سنائے گئے تھے اللہ تمہیں سبر دے وہ مسکراتے ہوئے بولے تو رغمان نے شکر کا کلمہ پڑا چلو کسی بہانے وہ مسکرائے تو سہی انہیں دوا کھلانے کے بعد وہ تب تک ان سے باتیں کرتا رہا جب تک وہ سو نہ گئے ان کے سونے کی تسلی کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آیا تھا وہ کمرے میں آیا تو دھیان کپڑوں پر گیا جو شکران لودھ ہو چکے تھے سستی بھی چھا رہی تھی اس لئے پہلے گرم پانی سے شاور لینے کے بارے میں سوچا سوچ پر عمل کرتے ہیں وہ آشرو میں بند ہو گیا تھا شاور لے کر نکلا تو بیٹ پر بیٹھے نفوس کو دیکھتے ہوئے اس نے بھمس کیڑی وہ میں اپنی لئے چائے بنانے لگی تو سوچا تم سے بھی پوچھنوں مگو جواب دیئے بینہ بالوں میں برش چلانے لگا چائے پی ہو گئے دوبارہ سے برائے راستہ پوچھا گیا مگو تسلی سے بات بنانے کے بعد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جب چوہ میرے کمرے میں آدم کو بندہ بھشر ہوں بھوت پریت اچانک دیکھ کر ڈر بھی سکتا ہوں ممکن ہے کہ کومے میں بھی چلا جاؤں تمہارے اس بھوت منگلے میں آنے کا مجھے کتن کوئی شوق نہیں ہے میں تو بس انسانیت کے ناتے پوچھنے چلے آئی تھی یہ انسانیت پہلے کیوں نہیں جاگی کہی تمہیں پیار بیار تو نہیں ہو گیا خیر میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں جتنا میں پیارا ہوں تم تو گوڑے گوڑے عشق میں ڈوب چکی ہوگی شوق انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھاما تھا کیونکہ وہ فرار ہونے کے چکروں میں تھی جیسی تمہاری شکل ہے نا بندہ ایک دفعہ دیکھ لے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہائی یہ کیا دیکھ لیا سر جھڑکتے ہوئے من منائی تھی گوگل پر ریسرچ کرنا شوہر کی عزت اور عزمت کیونکہ تمہیں اس بارے میں جانکاری لینے کی بہت ضرورت ہے ہاتھ چھوڑو میرا ورنہ الٹے ہاتھ کی دوں گی شوہر نامی کیڑے آج کل کی جنریشن شوہر کو تو دال جاول جتنا بھاو بھی نڈال تھی آج سے پندہ بیس سال پہلے بیچارے شوہروں کو بھی بلند مقام نصیب ہوا کرتا تھا سائنس کہتی گی کہ ہم کبھی پاسٹ میں نہیں جا سکتے اس لئے نئے جنریشن کے ساتھ ہی اجسٹ کرنا پڑے گا شوہر جی تم ہامی تو بھورو میں تو اجسٹ کرنے کے لئے تیار ہوں تیور بدلتے ہوئے سے اپنی قریب کیا تو سبی کرنے سٹھ پٹھا کر دور ہونا چاہا جب میں سو جاؤں تب چلی جانا نرمی سی کہتے اس کی نرم ہتھیلی کو اپنی آنکھوں پر رکھا تھا تم روئے تھے نا تم اسی لئے آئی تھی نا چاہے تو صرف بہانہ تھا وہ الٹا سوال کر گیا تھا ہم مجھے لگا تم پریشان ہوگے میں پریشان ہوں لاچاری سے بتایا گیا جانتی ہوں دعا کرر ارشمان واپس آجائے ارشمان بھائی آ جائیں گے میں تشکین ہے تم کونسا لوشن استعمال کرتی ہو اچانک سے پوچھنے پاس بھیکا نے گڑ بڑا کر اپنا ہاتھ کھینچا ناک کے قریب کیا تھا کیا ہوا ارگمان جو آنکھیں مودے لیٹا تھا پٹھ سے آنکھیں وا کرتے پوچھنے لگا مجھے لگا سمیل آ رہی ہے وہ میں نے سوزو کو پکڑا ہوا تھا نا یہ لاچاری بھی اسی کو لگایا تھا سیریسلی سبیکہ میں کیا ہی کہوں اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا یہ سوچ کر مطلی ہونے لگی کہ وہ اس کا ہاتھ ہونٹوں پر بھی رکھ چکا تھا میں واش کر لیتی ہوں وہ جرم قبول کرتی واشرم کی جانا بڑھ گئی تھی ارگمان نے حیرانی سے سے دیکھا تھا جو شاید آج پہلی دفعہ بے فکری سے اس کا واشرم یوز کر رہی تھی کیا نکام اتنی طاقت ہوتی ہے دل میں میٹھے سے جذبات انگڑائی لینے لگے تھے ہاتھ دونے کے بعد ٹاوہ سے اچھی طرح صاف کرتی اس کے قریب آ بیٹھی تھی اب دیکھو میں نے دو دفعہ سابن لگایا ہے اس کے بڑے ہاتھوں کو تھام کر اکھیدے سے چوما گیا تھا تمہیں ڈھرنی لگ رہا ہے اس وقت میرے اتنے قریب آتے ہوئے دوستوں سے بھلا کون ڈرتا ہے بے فکری سے بھرپور جواب آیا تھا متو تم مجھے ابھی بھی دوست سمجھ رہی ہو سبھی کانی قرار میں گردن ہلائی تھی لیکن میں تو تمہیں بیوی سمجھ رہا ہوں مائنی خیزی سے کہتے اس کے یہ دہسار بادہ تھا ابھی صرف نکاح ہوا ہے اس لیے سوشل ڈسٹنس قائم رکھنا بہت ضروری ہے وہ جدہ ہوئے بینے جتلاتے ہوئے بولی تھی مجھے اپنی لیمرز کا با خوبی علم ہے میسس ارگمان وہ ہستے ہوئے آنکھیں مود گیا تھا نہانی کے بعد اسے ہمیشہ بہت جل نید آ جائے کرتی تھی اب بھی آنکھوں کے پپوٹیں بھاری ہونے لگے تھے چند منٹوں بعد ارگمان کی بھاری ہوتی سانس اس کی نیند کا ہونے کا پتہ دے رہی تھی وہ نرمی سے الگ ہوتی اس کا کمفرٹ درست کرتی کمرے سے نکل آئی کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا وہ ارگمان کا ذہن بھٹھانے کے لیے آئی تھی تاکہ وہ اس کوئن کی نیند پوری کر سکے کیا ہوا اسے پریشانی سے چکر کارتا دیکھ تابش نے فکر مندی سے پوچھا تھا ظاہرہ کال نہیں اٹھا رہی اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے شادی ہوئی ہے اس کی اپنے سسرائل کو ٹائم دے رہی ہوگی وقت ملے گا تو کال کر بھی لے گی تم کیوں اپنا خون جل آ رہی ہو میرا دل گھبر آ رہا ہے بس فر ٹھیک ہو محبت کی شادی ہوئی ہے ٹھیک ہی ہوگی اس وقت ولیمی کے فنکشن پر مل ہی لینا ولیمی کے فنکشن تھا مجھے یاد آیا تم یہ بتاؤ اس دن زونی سے کیا راز و نیاز کر رہے تھے کس دن وہ انجان بنا مگر حرم کی گھوری پر فور سے بول پڑا تھا اس دن جب تم جیلس ہو کر فوٹو شوٹ کروانے آئی تھی میں کیوں جیلس ہونے لگی لابروائی سے گندے اچھکائے گئے تھے کیونکہ زونی میرے ساتھ کھڑی تھی اور میری بیوی یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بھی اس کے سرداج کے پاس بھٹکے کوئی سرداج کے سر پر منڈلائے یا سرداج خود منڈلانے کی دعوت دے دونوں صورتوں میں نقصان شہر ہی کا ہوگا کیونکہ منوس مارو کو سیدھا کرنا میں اچھے سے جانتی ہوں ایسے بل نکالوں گی کہ دور ہی سے اس تری شدہ نظر آگے جہاں تک میرا مشاہدہ ہے تم اتنی خطاناک بھی نہیں ہو مگر سچ کہوں تو تمہاری باتیں مجھ مسوم کے دل کو خوف صدا کرتی ہیں اس لئے چاہ کر بھی دوسری بیوی کو حقیقی دنیا میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیا مطلب کسی اور دنیا میں دوسری بیوی ہے تمہاری تصوراتی دنیا میں تو چار چار بیویوں کا اکھلوتا شہر ہوں تم اس بات پر بندی نہیں لگا سکتی کیونکہ تصوراتی دنیا میں کوئی رول لاغو نہیں ہوتا تم سے زیادہ چھڑکی میں نے اپنی پوری سندگی میں نہیں دیکھا دیکھو گی بھی نہیں گردہ اکڑاتے ہو بولا منحوس مارا وہ سر چھٹک تو ایک کمرے سے نکل گئی تھی اور تابش تصوراتی دنیا میں کھوتے ہوئے مسکرانے لگا موسیقی موسیقی موسیقی